کوئی جاندی تے حضرت عقیل انساری دی جناب غریبی دیکھ کے سارا مال ہونا انہوں نہیں حوالے کیتا جاندہ بلکہ حضرت عقیل انساری اپنی جگہ تے کم کر دینے حضرت عثمان اگنی اپنا کم کر دینے لیکن دنیا دے ساور ایک چیز ہوندی ہے کہ جدو دین نو ضرورت پہن دی ہے حضرت عقیل انساری ساری رات خو چلا کے ایک کلو کھجورہ لے کے کبا کے حضور دی بارگائج پیش کر دے رہے تھے عثمان اگنی ایک ہزار اٹھانی کتار بھی تھے پیش کر دے رہے تھے اچھا ماشاءاللہ انہیں 63 تے ساڑھے امیدوار جناب قربان علی صلی اللہ ماشاءاللہ اللہ تعالی جی ساڑھے انہ سارے امیدواران دنیا اور آخرت یہ عزت آتا فرمائے میں قبلہ استاد اکرامی انہوں نے بیٹھے ساتھ ہے میں نے استاد فرما رہے ہیں انہوں نے جلیہ جیتے جایا کر ساڑھی تحریک دے کوئی بھی امیدوار ہوئے انہوں نے عزت کریا کرو تاکہ وہ دلیچے نہ محسوس کرے کہ یار آسان دینل توریاں نے ساڑھی عزت ختم ہوگئی وہ یہ نہ محسوس کرنے کہ یار نواز شریف نو مہینہ مہینہ ملاقات نہیں سی ہوندی تھے وہ مولوی دے چھے چھے مہینہ ملاقات نہیں ہوندی لہذا جدھو ملاقات ہوئے انہوں نے عزت نالابرون الملو تاکہ انہوں نے پتہ لگے کہ حضور دے دین جیتے بھی عزت دے دے گے بھی عزت انشاءال اچھی بولو حسن جناب تو انہوں نے مول نہیں دے سکتے تو انہوں نے جناب اعلیٰ خدمات دا تو انہوں عجر نہیں دے سکتے عجر تے اس مالک نے دینا نا جیتے دین واسطے تو سا مالوی لائیا اپنے آپ نو وقف ہوئی کی تا اللہ تو انہوں عجر دے اچھی بولو حضور دے دین اچھ فیصلے انہوں نے ایک جیسے عدل ایک جیسے امیر واسطے بھی تے غریب واسطے بھی آؤ چلیئے چودہ سنیاں پہلے سبحان اللہ آئیے جناب اعلیٰ اس دین دے اندر امیر واسطے بھی فیصلے غریب واسطے بھی ایک جیسے حضرت جناب احسامہ بن جائد رجسولے سی فارش کی تھی ایک امیر عورت واسطے ایک امیر عورت واسطے چوری ثابت ہو گئی میرے آقا نے فرمایا چوری ثابت ہو گئی حد کٹ دے حضرت احسامہ حضور واسطے خاندان دی اچھے خاندان دی اندے کبھی لے آلے پیسے دینا چاہدے اندے ہاتھ نہ کٹو سزا نہ دے میرے کریمہ چہرے تے جلال آگیا آپ نے فرمایا احسامہ تو کہنا ہے کہ عورت اچھے خاندان والی اندھی جگہ دے ہوتے خاندان رسالت دی عورت بھی ہوں دی فیصلہ ہوئی عورت سی جڑا ہمیں کر چھوڑے آئے اور آپ نے فرمایا پچھلیا امت سواسطے تباہ ہو گئی امیر جرم کردہ سی تے آزاد ہو جانلا سی غریب جرم کردہ سی تے برباد ہو جانلا سی آج ساڑے ملکچ اے ہی ہو رہے آئے غریب دا پیو مر جائے جنازے تے بھی نہیں آمر دے دے آوے بھی تے حد کڑیا ہوئے لگیا جنازہ پڑھ کے فاراں گھڈیے سنٹے آتے لے گئے لیکن نواز شریف جیسا بڑا چور پکڑیا جائے انہوں ہفتے ہفتے دیا چھوٹیاں بھی دیا جا دیا ایک ایسا قانون ہے حضورت دین دے اندریں جی نہیں ہونا امیرہ واسطے الگ قانون بڑھ جائے غریبہ واسطے الگ قانون بڑھ جائے میرے حقہ دے دین کیسا سوڑا قانون لے کے آیا حضرت فاروق آزم دا حضرت عمر دے دورے چا آپ نے شکایت کی تھی حضرت عباس نبی پاک دے چچا جے گھر دے ایک پرنالہ لگایا جنابوں نے چپانی گردہ کپڑیاں تے چھتے پہنے آج کسے ہوتے چانور جبا کیتا ہے خون دے چھتے پہنے نوازیاں نے کپڑیاں تے لہٰذا پرنالے دی جگہ بدل دے آپ نے پتا کرایا حضرت عباس گھر کوئی فرما جگہ بدل کے دوسرے پاس پرنالہ لانے تو حضرت عباس آئے فرما ہے پرنالہ کنے بدلے آ آکیا جی پرنالہ بدلے آئے امیر المومنین دے اس سے ویلے عدالت جگہن اس سے ویلے حضرت عبیبن کاب نو جا کے کہنے طلب کر عمر نو طلب کر امیر المومنین نو ساڑا فیصلہ کر میرے گھر دا نقصان کیتا ہے میرے پچھے بغیر میرے گھر دا نقصہ بدلے آئے میرے پچھے بغیر میرا پرنالہ بدلے آئے انہوں کنے حق دیتا ہے میرے گھرے چھے مداخلت کرے ہو اے کرے نالے جا کے لوگا دیا دکانہ توڑا نالے ڈھاکوو آو زرہ عمر دا طریقہ دیکھو آو زرہ عمر دا طریقہ دیکھو آو زرہ عمر دا طریقہ دیکھو یسے لے حضرت عمر نو طلب کیتا گیا آجی جناب عالیٰ کس ماستے دوسہ جناب پرنالہ بدلے آئے آپ نے نمازی بلائے جنہاں دے کپڑے آتے چھٹے پہ دو گمائیاں انہاں نے دیتی ہیں کہ جناب سواستے ہساں شکایت کی تی تاں بدلی گئی یہ جگہ حضرت عباس کہنے نے ساریاں گلنا پڑی جگہتے ہیں پر عمر نو سوچنا چاہینا سی کہ عمر دی مرضی چلے گی جنہیں نقشہ بڑھایا ہے عمر دی اچھی شانہ والے دی مرضی چلے گی آجی نا نہیں لیا ہے جملہ بولے حضرت عمر دی بدن تھے میں سکتا تاری ہو گیا لرزہ تاری ہو گیا فرمایا کی مطلب ہے آپ نے فرما میں گل کران گا تے تو آکھے جھوٹ بولدہ پہ دو گواب منگوا ابو حریرہ پاک نو بھی بلا حضرت انس بن مالک نو بھی بلا ات دو میں بندیاں نو بلا اینا تو پوچھ کے پرنالہ بڑھایا کنے سی تے لائیا کنے سی اچھی بولو دو میں آگئے پوچھتے ہیں نا جی پرنالہ کنے لائے آئے حضرت عمر